السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم جنت کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات سے جو صورت قاف میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمائی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ اُدْخُلُوْا بِسَلَامِ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا خوب حفاظت کرنے والا ہو جو رحمان سے بن دیکھے در جائے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے تو ہم پڑھ رہے تھے جنت کے درخت ہیں بڑے بڑے درخت ہوں گے اور لمبے سائے ہوں گے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلے پھر بھی سائے ختم نہ ہو اگر تمہارا جی چاہے تو اس آیت کی قرات کر لو مظلم ممدود اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے جنت کے درختوں کے پتے بھی بڑے بڑے ہیں سورة اللہ راف ٹوانٹی ٹو میں فرمایا فدلاہما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَتِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگائیں ظاہر ہو گئیں اور دونوں جنت کے پتوں سے لے لے کر اپنے آپ پر چھپکانے لگے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ پتے چھوٹے نہیں تھے بڑے تھے کہ جو جسم پر چھپکایا تو جسم ڈھگ گیا لباس کا کام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ہر درخت کا تنہ سونے کا ہے پھر بغیر کانٹوں کی درخت ہوں گے سورة الباقیہ میں فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَغِلٍ مَمْدُودٍ وَمَائٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی یعنی پھلوں کا سیزن جائے گا ہی نہیں اور کوئی روکے گا بھی نہیں کہ بس ایک ہی کھانا ہے دو نہیں ہے بچے بھی زیادہ کھانے لگیں یا بڑے زیادہ کھانے لگیں یا کوئی بھی تو ہم فورا روک دیتے ہیں بس اپنے حصے کا ہی کھاؤ زیادہ نہیں یہاں پر صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے صدر کہتے ہیں بیری کا کانٹوں والا درخت لیکن جنت میں اس کے کانٹیں نہیں ہوں گے یعنی کانٹیں ختم کر دیئے گئے ہوں گے اسی طرح تلح منذود تلح جو ہے حجاز کے درختوں میں سے ایک درخت ہے یہ بھی ان درختوں میں سے ہے جس کے کانٹیں ہوتے ہیں لیکن جنت میں اس کے کانٹیں ختم کر دیے جائیں گے اور اس کو بغیر کسی تکلیف اور مشکت کی کھا سکیں گے پھر کسیر تعداد میں پھل دینے والے درختوں کے ابن کسیر نے ایک بہت لطیف اور باریک بات کہی ہے انہوں نے اس سے جنت کے پھلوں کے عظیم ہونے پر دلیل پکڑی ہے انہوں نے نتیجہ خص کیا ہے کہ اللہ نے کلیل پھل والے درخت کا ذکر کر کے کسیر پھلوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے اور کم پھلوں کو بیان کر کے عظیم پھلوں کی اطلاع دی ہے اللہ نے صدر اور تلح کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں جب دنیا میں بیری کا درخت بہت ہی کمزور سا پھل دیتا ہے جو کہ بیر ہیں اور اس میں کانٹیں بہت ہوتے ہیں اور تلح کی کر کے درخت سے سائے کے سوا کچھ اور فائدہ نہیں ہوتا لیکن جنت میں یہ دونوں درخت بہت زیادہ پھلوں والے اور انتہائی حسین اور جمیل ہوں گے یہاں تک کہ ان کا ایک پھل کھانے کی اور رنگوں کی ستر اقسام کو ظاہر کرے گا ان کا ایک پھل ستر رنگ دکھائے گا اور وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے تو ان درختوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن درختوں کے پھل دنیا میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں جیسے کہ سیب ہیں کھجوریں ہیں انگور ہیں اور دیگر پھل ہیں اور خوشبودار پھولوں اور رنگوں والے پھولوں کے اقسام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو گویا جنت میں وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا پھر اسی طرح درختوں پر ترہ ترہ کے کھانے ہوں گے عطبہ بن عبدالسلمی سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک آرابی آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے میرا خیال ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے ببول پیڑ کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا نام ایک درخت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت میں ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے یعنی کانٹا نہیں ہوگا اس کے بدلے خصی بکرے کے خسیہ کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا یعنی کانٹوں کی جگہ یہ چیز ہوگے گی اس میں ستر رنگ کے کھانے ہوگی جو پھل ہوگے گا ستر رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے کے رنگ سے مختلف ہوگا پھر کتنے رنگ ہوں گے اور کتنے ٹیسٹ ہوں گے اور کتنی لذت ہوگی ان میں ورائیٹی تو بے شمار ہے یعنی کئی لیمٹی نہیں ہے یعنی جیسے جنت کبھی ختم ہی نہیں ہونی تو اس کی نعمتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوگی اللہ کو اکبر کیا زندگی ہوگی کیا زندگی ابھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں کہ اللہ کو راضی کر کے جائیں لیکن ہم کتنا زیادہ دھوکہ کھا جاتے ہیں دنیا سے اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے اکلمند ہیں جی ابھی یہاں پہ بہت زیادہ رواج ہے ویڈنگز پہ نا باہر پھر جاتے ہیں وہ اچھے چھے خوبصورت اندھنے پارکس رکھیں فوٹوگرافک کے لیے تو یہ ان سے میں کمپیر کری تھی کہ وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا اور اس میں چار چھے رنگ اور اس کو ہم اتنا امپورٹنس دیتے ہیں کہ کتنے کتنے میل چل کے جاتے ہیں وہاں پہ صرف فوٹوگرافک کے لیے تو یہاں پہ اللہ سبحانت اللہ نے کچھ اتنا خوبصورت موتیاں اور سونے کی جڑیں ہوں گی درختوں کی جریر بن عبداللہ سے انہوایت ہے وہ فرماتے ہیں ہم مقامِ صفاح پر اترے تو وہاں ایک شخص درخت کے سائے میں سو رہا تھا قریب تھا کہ اس پر دو پا جائے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غلام سے کہا کہ اس چمڑے کی چٹائی کو لے جا کر اس پہ سایا کر دو چنانچہ وہ گیا اور اس نے سایا کر دیا جب وہ بیدار ہوا تو وہ سلمان رضی اللہ عنہ ہوتے میں ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا اے جریر اللہ کے لئے توازو اختیار کرو بے شک جو دنیا میں اللہ کے لئے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن بلندی عطا فرماتے ہیں اے جریر کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اندھیرے کیا ہوں گے میں نے کہا میں نہیں جانتا انہوں نے فرمایا لوگوں کے باہم کیے ہوئے ظلم اے جریر اگر تم جنت میں اس طرح کے تن کے ڈھونڈنا چاہو تو نہیں ملیں گے تن کے نہیں ہوں گے وہاں میں نے کہا ابو عبداللہ جنت میں کجور اور دوسرے درخت نہیں ہوں گے یہ کہاں ہوں گے انہوں نے فرمایا ان کی جڑیں اور تنیں سونے کے اور موتیوں کے ہوں گے اور ان کے اوپر والا حصہ کجوریں ہوں گی یعنی کوئی گندگی نہیں ہوگی درختوں کی ورنہ یہ ہوتا کہ دنیا میں اگر جڑ کھو دیں تو کئی قسم کی کیڑے نکل آتے ہیں بیچ میں سے اور کبھی فنگس لگا ہوتا ہے کبھی سوکھے سڑے کبھی جل جاتی ہیں اندر سے ہی کوئی بیماری لگ جاتی ہے لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے سروسکیز وغیرہ کی بڑی بڑی شاپس ہوتی نا کرسٹلز کی تو ایسی چیزیں بناتے ہیں وہ جیسے درختوں کے نیچے گولڈ لگا ہوا ہے موتی جڑے ہوئے ہیں اچھا اس کو خریدنا بھی بڑی روائلٹی ہے اسے گھر میں رکھنا بھی بڑی روائلٹی ہے but even you can't have a phal from it right کھجورے نہیں لگتی نئی کچھ نہ کھجورے لگیں گی نہ کچھ اور ڈر ہی ہوگا کہ یہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ کرسٹل کا بنا ہوا اوپر اتنا ایکسپنسیف and you feel like یہ سارا کچھ کتنا ornaments ہیں بس خرید لیکن اگر ان کا سوچے کہ یہ تو real ہوگا میرے آس پاس ہوگا اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ real کیسے ہوگا تنے کیسے gold کے ہوئیں گے اور چوری بھی نہیں ہو رہی ہوگی تو جنت میں درخت کیسے لگتے میں ہمیشہ بچوں کو جب تسبیح سکھاتی تو میں کہتی ہوں تسبیح پڑھو جنت میں درخت ہے تو اس کو بڑا معمولی سمجھ دیں وہ کہتے ہیں اچھا اتنی دفعہ پڑھ لیا بس کافی ہے تو ہم اتنا کیوں معمولی سمجھتے ہیں وہ سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا یہ جنت کی درخت ہیں لیکن ہم ان کی بھی پابندی نہیں کرتے ان کی بھی عرص نہیں رکھتے یقین نہیں ہے نا ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے میراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور امدہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے وہ تو کھلا میدان ہے درخت آپ نے خود لگانے اب یہ تسبیحات سے لگیں گے لیکن ہم بھول جاتے ہیں اوہ آج تو یہ تسبیح رہ گئی ایک اور روایت میں ہے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ وہ پودا لگا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے فرمایا اے ابو حریرہ کیا لگا رہے ہو میں نے کہا اپنے لئے پودا لگا رہا ہوں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں ابو حریرہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان میں سے ہر ہر کلمے کے بدلے یعنی جیسے سبحان اللہ کے بدلے الحمدللہ کے بدلے جنت میں تمہارے لئے ایک ایک درخص لگا دیا چاہے گا کیا دنیا میں صرف مو سے کوئی بات نکال کے کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے یہ صرف مو سے نکال نہیں ہے نا کلمات پھر بھی ہم مشکل میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم بنانے میں باندھنے میں جی لوگوں کو شوق ہوتا ہے گارڈننگ کا یا انڈور پلانٹس بھی رکھے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ باندھ لیں کہ جب ان کو پانی دیں یا جب ان کے پاس سے گزرے تو ہم یہ اذکار کرتے رہیں کہ ہم دنیا میں بھی پانی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں اور جیسے ایک دفعہ کلاس میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ ہر پودا جو ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی سرسبزی دیں گے اور آخرت میں بھی استاذہ یہاں پہ نا وہ ٹری پلانٹنگ ہوتی ہے تو ہلہودہ کی ٹیم بھی جاتی ہے تو استاذہ چی جیسے جتنے والنٹیرز اس کے حساب سے انہیں رکھے ہوتے ہیں ہر والنٹیر کے لیے تین تین چارجر تو کئی گھنٹوں کا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ جیسے ایک ایک بندے کا چارجر انہیں رکھے ہیں جی ہاں اور یہاں تو بس آپ نے ایک کلمہ کہا اور یہ اس لیول کا ٹری بھی نہیں ہے اس میں سے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے گرو ہوں گے گرو ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو سبحان اللہ اتنے آسان عمل ہیں اس وقت سندر جیسے ابھی یہ فال کا موسم آیا ہے تو بس دل جیسے باغ باغ سا ہو جاتا ہے جیسے باہر نکلتے ہیں نا پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے جیسے کہ ایک خوشی کی لہر میرے دل میں سے وہ گزر جاتی ہے مجھے ایسا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا ٹونک مل گیا ایک دم ایک درخ کا کوئی پتہ بھی ایک دم کلرز جو دیکھتے ہیں تو اتفاق ہوا کہ میں نے سوچا تھا میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پارکز میں جہاں جا کے دیکھوں گی ابھی پرسو ہی جب جانا ہے کا موقع ملا وہاں پہ باقاعدہ لوگوں کو ہائر کیا ہے فوتوگرپرز کو کہ ہمارے بچوں کی پکچرز لو اور ہماری ادھر ادھر لو اس پتے کے ساتھ اس کلر کے ساتھ میں نے سوچا تھا کہ ایمان تو نہیں ہے وہ گورے ہیں سارے نہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کوئی سی کلر کو دیکھ کے نہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں بس ایک سپرفیشل خوشی ہے کہ کلرز کو انجوئی کر رہے ہیں مگر ہم ایزا مسلمان اگر ماں جاتے ہیں تو ہمیں ایک ایک پتے پہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس سپھان اللہ العظیم بابی حمدی ہی کہنے سے جنت میں درخت لگنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم بابی حمدی ہی کہے گا اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درخت لگایا جائے گا پھر مریض کی اعادت کرنے پر جنت میں باغ ملنا باغ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی اعادت کے لئے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لئے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا اور جو صبح کے وقت اس کی اعادت کے لئے نکلے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لئے شام تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا پھر جنت کا سایہ جنت کے سائے گھنے ہوں گے صورت یاسین میں آتا ہے بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں ہمیشہ رہنے والے سائے ہوں گے سورت الراد میں آتا ہے مثل الجنت اللہتی وعد المتقون تجری من تحتها الانہا اکلها دائم وظلها تلک عقب الذین اتقو وعقب الكافرین اس جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہر رہی ہیں اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے اور کافروں کا انجام آگ ہے پھر جنت کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے پھل بے شمار ہیں سورت زخرف میں ہے لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ تمہارے لئے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو من پسند پھل ہوں گے سورت الواقعہ میں آتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَقَيَّرُونَ من پسند پھل ہوں گے سورت الواقعہ میں آتا ہے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٌ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ اور باعفرات پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے انہیں وہ پھل کھانے کو ملیں گے جو وہ پسند کریں گے مِمَّا يَتَقَيَّرُونَ من پسند پھل ہوں گے پھلوں کی بھی مختلف اقسام ہوں گی سورت الرحمن میں ہے فِیْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں سورت الرحمن میں خجور اور انار کے درختوں کے پارے میں ہیں فِیْهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ اس میں پھل ہیں اور خجور اور انار کے درخت ہیں پھر یہ پھل بہت بڑے بڑے ہوں گے عطبہ بن عبد السلام ہی کہتے ہیں ایک دہاتی شخص طبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حوزِ کوحصر کے متعلق سوال پوچھنے لگا پھر جنت کا ذکر کیا تو اس نے پوچھا کیا جنت میں میوے ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں اس نے پوچھا کہ جنت میں انگور ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں اس نے پوچھا اس کے خوشوں کی مٹائی کتنی ہوگی آپ نے فرمایا چھتکبرے قوے کی ایک مہینے کی مسلسل مسافت جس میں وہ رکے نہیں یعنی ایک قوہ ہے جو دو کلر کا ہے اور وہ ایک مہینہ اڑے اور جس میں بالکل سٹاپ نہیں لے تو اتنا بڑا ایک خوششاہ ہوگا اس نے پوچھا ایک دانے کی مٹائی کتنی ہوگی آپ نے فرمایا کیا تمہارے والد نے اپنی بکریوں میں سے کوئی بڑا مہنڈا زبا کیا اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا پھر اس نے اس کی خال اتار کر تمہاری والدہ کو دی اور کہا کہ یہ ڈول بنا لو اس نے کہا جی ہاں پھر وہ کہنے لگا اس طرح تو وہ ایک دانہ ہی مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو سہراب کر دے گا آپ نے فرمایا ہاں اور تمہارے تمام خاندان والوں کو بھی سہراب کر دے گا یعنی اتنا زیادہ ہوگا ایک دانہ اتنا بڑا ایک میں نے ریسرچ کی تھی وہ مجھے یاد آگئی ابھی ایک کم سے سارا پڑھ کر کہ تین چیزیں دنیا میں بہت زیادہ جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں ایک بیوٹی ہوتی ہے ایک والٹی ہوتی ہے اور ایک ریالٹی ہوتی ہے تو دنیا میں تو بیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے نہ اس کا کوئی وقت ہوتی ہے نہ اس سے کوئی جنت مل سکتی ہے یا والٹی ہوتی ہے جیسے یہ ہر چیز کے آپ جیسے انگور کی والٹی اس کا پھل بندہ ہے تو اس کی کیا بیوٹی بھی ہے کوئلٹی بھی ہے اور ریالٹی بھی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگا کبھی ختم ہونے والی جنت کے خوشے کے سائز کے بارے میں آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے اسی طرح عبداللہ بن ابی الہدیل کہتے ہیں ہم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ شام یا امان میں تھے تو لوگوں نے جنت کا تذکرہ کیا پس انہوں نے کہا جنت کے انگوروں کے گچھوں میں سے ایک گچھا یہاں سے لے کر سنعا یعنی یمن تک بڑھا ہوگا ایک انگور کے جوس سے بڑا ڈول بھر جاتا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جنت پیش کی گئی تو میں یعنی جنت میں گیا تاکہ اس میں سے کچھ لاؤں تو اس میں سے میں توڑنے لگا کہ میں تمہیں اس کو دکھاؤں تو میرے درمیان رکاوٹ ٹائل کر دی گئی پس ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول انگور کے دانے کا پانی کتنا ہوگا آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے ڈول کے برابر جو تمہاری ماں نے کبھی بنایا ہو اس سے بتا چلتا ہے کہ عورت سلائی وغیرہ کا کام کرتی تھی پچھلی روایت میں بھی عورت کا ذکر ہے یہاں بھی پھر جھکے ہوئے پھل ہوں گے سورة الحقہ میں آتا ہے اس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے اب العالیہ کہتے ہیں قطوف ہا کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے میوے ایسے نزدیک ہوں گے کہ جنتی جس طرح چاہیں گے ان کو توڑ سکیں گے دانیہ تو ان کا مطلب بھی نزدیک ہونا ہے پھر بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی خجوروں کے تنہ سب زمرد کے ہیں اور خجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے سبحان اللہ پھر وہ آہستہ شیڈ بدل جائے گا اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکہ جنتیوں کا لباس ہوگا اور ان میں سے کچھ کپڑے اور کچھ ہلے ہوں گے اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے وہ دو سے زیادہ سفید شہ سے زیادہ میٹھے مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے اور ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی دنیا میں تچھے سے اچھے پھل میں بھی گٹلی ہوتی اس کے زائقے کے بھی کوئی شہورٹی نہیں ہوتی تہنیاں از خود جھک رہی ہوں گی سورة الانسان میں فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ غِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے خوب تابع کیا جانا یعنی انہیں کھانے سے منع نہیں کیا جائے گا بلکہ تہنیاں خود بخود ان کی طرف جھک آئیں گی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہوئے کھانا کھایا جا سکتا ہے یعنی جیسے کھانا وہ کھا سکتے ہیں دنیا میں تو آپ دیکھئے نا سب کی اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کھائیں یا لیٹھ کے کھائیں برائب نے عاظب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا اور اس کے خوشیں تابع کر دی جائیں گے خوب تابع کیا جانا کہ جنتی لوگ جنت کے پھلوں اور میووں میں سے اٹھے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے کھاتے رہیں گے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللَّا إِلَّهَ إِلَّا